اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel آج سپیشل ونٹر کیئر کا ایک بہترین سا ماسک لے کر آئی ہوں اس کو آپ نے ضرور پرائے کرنا ہے حلدی کے ساتھ بنے گا آپ کو میں انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں ماسک بنانے کا طریقہ فٹا بھٹا بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو اور زیادہ باتیں نہیں کرتے رمڈی کی طرف چلتے ہیں تو میں نے لی ہے حلدی حلدی بلکل چٹکی لینی ہے اس کے بعد جو ایڈ ہوگا نا وہ بہت کمال کیا ٹھیک ہے وہ ہے میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا مین انگریڈینٹ ہے اس نمڈی کا اس کے علاوہ آپ اس کو سکپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے میں نے چٹکی حلدی لیا حلدی کی کونٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی تھوڑی سی حلدی ہم نے لینی ہے یہ ونٹر ماسک ہے اس کو آپ سمر میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ونٹر میں آپ اس کو ہفتے میں دو سے تین دفعہ یوز کر سکتے ہیں سمر میں آپ ریگولر بھی یوز کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے اس میں لیمن بھی ایڈ ہوگا تو وہ پھر ایڈ نہیں ہوگا پھر ہمیں لیمن کو سکپ کرنا ہے اگر ہم نے ڈیلی اپنا فیس کو برائٹ کرنا ہے نہ تو ڈیلی استعمال کریں لیکن پھر لیمن ڈیلی استعمال نہیں ہوگا میٹھا سوڈا حلدی لازمی ایڈ ہوگی ٹھیک ہے ہم نے تھوڑی سی حلدی لی تھی تھوڑی سی ہم نے میٹھا سوڈا لیا تھا پھر اس کے اندر جو ایڈ کیا نا وہ ہے میدہ ٹھیک ہے جی میدہ اس کے اندر ایک سے ڈیلی چمچ میں نے ڈال دیا ہوا ہے اور دودھ کے ساتھ ہم نے اس کو دودھ کوئی سب بھی یوز کر سکتے ہیں ڈبے والا دودھ ہو جائے اگر رو ملک ہے نا کھلا کچھا دودھ تو وہ بہترین ہے تو پھر ہم نے اس کا یہاں پر اچھا سا پیسٹ بنا دیا ہے بہت ہی مزے کا پیسٹ بن جائے گا لیکن اگر اپنے ہفتے میں اس کو تین سے چار دفعہ استعمال کرنا ہے تو لیمن لازمی ڈالیں گے کیونکہ لیمن کے اندر بلیچنگ پروپرٹیز بے تہاشا ہوتی ہیں یہ ایک فل فیشل ماسک تیار ہوگا اس کے اندر ہر وہ چیز ایڈ ہے کیونکہ میٹھا سوڈا ہماری سکن کے جو وائٹننگ ختم ہو جاتے ہیں ہمارے سکربنگ کا ہی کام کرے گا میٹھے سوڈے کے ساتھ یہ ہوگا کہ وائٹ ہیٹ بلیک ہیٹ کو یہ ریموف کر دے گا لیمن ہمارے اوگر فیس کے پر چھائیاں ہیں اور ڈیڈ سکن ہے اس کو ختم کر دے گا اور جو میدہ ہے جو میدہ بہترین ہے ہماری سکن کے وائٹننگ پیک کے اندر میدہ لازمی یوز ہوتا ہے جو گھر کے انگریڈینز کے ساتھ ہم جب کچھ بناتے ہیں یعنی ہوم ریمیڈیز میں میدہ بہت میدہ اور بیسن اور چاولوں کاٹا بہت استعمال ہوتا ہے ان کا جتنا استعمال کیا جائے کم ہے اور وہ ہماری سکن کو بہت اچھا دیتا ہے تو یہاں پر میں نے اپنے اس کو سکن کے اوپر اپلائی کرنے لگئی ہوں پانچ منٹ تک اپلائی کروں گی تو یہاں پر اگر آپ میری ویڈیو کے دیکھ رہے ہیں اور اوپر آپ کے سبسکرائبرز پانچ سو نظر آ رہے ہیں یعنی 500 سبسکرائبرز ہیں اور ان میں سے کوئی میرا سبسکرائبر مجھے دیکھ رہا ہے تو لیو یو سو مچ آپ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ 500 کے ہوتے ہوئے سبسکرائبرز کے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور 1000 تک میرے سبسکرائبرز کو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا دیں اور بس پھر اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گی کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ 1000 سے ان کو پہنچا دیں اور 1000 تک میرے سبسکرائبرز کو جلدی جلدی پہنچا دیں بھئی آسان آسان سی ریمیڈیز آپ کی طرف پرچائی جاتی ہیں تو بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پرس کر دیں یہاں پر میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے اس ماس کو میں نے استعمال کی اپنی سکن کے اوپر اس کے ساتھ آپ کے جو گردن کالی ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کی پیچھے والی سائٹ بہت بلیک ہوتی ہے تو بہت بہت اچھے ریزلٹ آپ کو یہ دے گی اس کا یہ آپ اس کو کلینزر کے طور پر استعمال کریں پان سے دس منٹ اس کو اپنے فیس کے اوپر لگا رہنے دے اور اس کے بعد اپنے فیس کو دھو دے نارمل پانی کے ساتھ تھنڈے پانے کا استعمال آپ نے نہیں کرنا نارمل پانی کا استعمال کرنا ہے پھر دیکھئے گا کہ ریزلٹ کتنے اچھے ملتے ہیں یہ آپ کے سکن کے اوپر جتنے بھی پرابلمز ہوتے ہیں سردیوں میں بہت زیادہ ہماری سکن خراب ہونے لگ جاتی ہے گرمیوں میں بھی خراب ہوتی ہے لیکن سردیوں میں ہماری سکن ڈرائے بہت ہونے لگ جاتی ہے آئلی سکن والوں کی بھی سکن ڈرائے ہونے لگ جاتی ہے تو اس کو ٹرائے کریں اور مجھے پھر کمنٹس میں آکے آپ نے ضرور ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس کا ریزلٹ کیسے ملے ایک مہینہ استعمال کریں اور پھر مجھے آکے بتائیے گا نیکس ویڈیو میں اپنی تھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ